کانگریس کی ریاستی صدر سابقہ وزیر اعلی آشوک راہ چاہن کو آج اس وقت بڑی راحت ملی جب آدھر سوسائٹی اس قیم معاملے میں جانچ کیلئے ہائی کورٹ میں داخل کی گئی درخاص کو مسترد کر دیا گیا ہائی کورٹ کے فیصلے پر پوری ریاست میں کانگریس کارکنان کی جانب سے جشن منایا جا رہا ہے ناندیر جو کہ اشوک چوہان کا اپنا آبائی وطن ہے یہاں بھی آج جنبر جشن کی تقریبات کا خصوصی طور پر احتمام کیا گیا پارٹی کارکنان کی جانب سے بڑے پیمانے پر آتش بازی کی گئی نقارے بجائے گئے مٹھائیاں تقسیم کی گئی اور اس فیصلے کو لے کر ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کی گئی عدالت نے اشوک چوہان کے خلاف مخدمہ چلانے کی سی بی آئی کو دی گئی گورنر کی اجازت کو آج منسوخ کر دیا ہے اور یہ فیصلہ دیا ہے کہ اب ان کے خلاف کوئی مخدمہ نہیں چلایا جا سکتا واضح ہو کہ فروری دوہزار سولہ میں مہاراشت کے گورنر سی ویدیا ساغر راو نے اشوک چوہان کے خلاف مخدمہ چلانے کی سی بی آئی کی درخواست کو منظوری دیتے ہوئے چوہان کو زبردست دھچکہ دیا تھا گورنر کے اس فیصلے کو اشوک چوہان نے بومبے ہائی کوٹس میں چیلنج کیا تھا اشوک چوہان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی وزارت عالیٰ کے دوران اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جنوبی ممبئی میں تعمیر کیے جا رہے آدرش ہاؤزنگ سوسائٹی کی بلڈنگ میں اضافی منزلیں تعمیر کرنے کی اجازت دی اور اس کے عوض اپنے رشداروں کے لیے دو فلیٹس حاصل کیے ان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے بطور وزیر محصول آدر سوسائٹی کے چالیس فیصد فلیٹس غیر فوجی لوگوں کے لیے منظور کیے تھے حالانکہ اس سوسائٹی فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے تعمیر کی گئی تھی یاد رہے کہ آدر سوسائٹی گھٹالا معاملے نے نومبر دوہزار دس میں مہاراشت کی سیاست میں تہل کا مچا دیا تھا اسی کے چلتے اس وقت کے کانگریسی وزریعالہ اشوک چوہان کو اپنے عوضے سے اسطفہ دینا پڑا تھا لیکن اب عدالت کے فائصدے نے انہیں بڑی رہت دی ہے موسیقی 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 موسیقی